جگہ لوگوں نے استقبال کیا یہاں ہمارے پنجاب میں جب انٹر ہوئے تو میں ان سے ملاقاتی ہوا آپ نے کہا ہمارے لائق جو خدمت ہوگی بتائیے گا تو چند دن بعد ان کا پہلی دفعہ فون آیا کہ سفر جو ہے وہ آہستہ کرنا پڑے گا کیونکہ پڑوسی ملک والے جب میں چلا تھا جانے سے پہلے پاکستان کی امبیسی میں گیا ویزا مانگا تھا تو انہوں نے کہا تاکہ میاد تین مہینے کی ہوتی تو اب جب آگئے قریب آگئے تو کہتے ہیں آج دیں گے کل دیں گے پرسوں دیں گے نرسوں دیں گے تو جب اور قریب آگئے تو وہ چھوپی ہوگئے بھی دیں گے ویزا کہ نہیں دیں گے پھر ایک جھوٹی افواہ اڑائی گئی ان کی طرف سے پڑوسیوں کی طرف سے کہ جی بھارت کی سرکار جو ہے چٹھی نہیں دے رہی مجھ تک یہ بات پہنچی میں نے کہا جن سے ویزا مانگا درکاس لکھ کے کیا انہوں نے لکھ کے ہمیں اعتراض دیا کہ چٹھی لکھ والا اپنی حکومت سے یہ تو عجیب بات ہو گئی جن کے گھر جانا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے پیچھے والوں سے چٹھی لکھ والا بھائی جن کے جانا ہے وہ بلانے کے لئے زیار نہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے اور جب ہم نے اس میں اعتراض کیا تو پھر وہ چٹھی والی بات جو ہے وہ گائب ہونے شروع ہو گئی شعاب بھائی ہم نے سر کے خاصہ میں بیٹھ گئے جا کے اب انہوں نے نئی بات شروع کر دی کہ اچھا ایران کا ویزا لے آؤ تب تمہیں یہاں سے گزرنے دیں گے کیونکہ اگر ہم نے تمہیں ویزا دے دیا آگے جانے کا راستہ نہ ہوا تو ہم کہاں رکھیں گے بھائی تمہیں یہ بات جب پتہ لگی تو ایران تو ایران والوں نے ویزا دے دیا اب جب ان کا ویزا بھی آگیا تب بھی آج کل آج کل ہو رہی ہے اس ہفتے دیں گے اگلے ہفتے دیں گے پرسوں دیں گے نرسوں دیں گے چار مہینے ہمیں اپنوں نے لوٹا گہروں میں کہاں دم تھا میں کہہ رہا تھا ایک ساتھی کو لوہے کو تو لوہا کاٹتا ہے نا یہ تو جا رہا تھا بیت اللہ کی طرف بھارت کی سرکار نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا میں یہ اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری سرکار ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی سب سے بہترین بڑی تعداد میں مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ اپنی حقوق کا اپنے دین کا اپنی آزادی کا تحفظ کس طرح کرنا ہے ہم نے کبھی کسی سے در کے کوئی کام نہیں کیا ہے ہو سکتا ہے ہوتا رہتا ہے کچھ در کا پرست چھوڑ مچاتے رہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نے آزان دینی چھوڑ دی نماز پڑھنی چھوڑ دی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم دین پہ نہیں چلتے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم حقائد کی حفاظت نہیں کرتے ملک کا ہمیں اس بات کا فقر ہے کہ ہمارے ملک کا قانون اس حد تک مضبوط ہے کہ اگر مظلوم آدمی حق اور انصاف کی لڑائی لڑنے پر آ جائے تو کسی نہ کسی مقام پر جا کے آج بھی انصاف کا ڈنکہ اس زمین کے اوپر بچتا ہے آج کل آج کل کرنے لگے جی پھر ان کو کہا کہ چھپ ہو جاؤ بالکل اور اپنے میڈیو کو کہا کہ شور مچاؤ کی چلا گیا ہے چوب چوب نکل گیا پاکستان سے تو وہاں کے دو تین بائیمان یوٹیوبر جو ہیں جو دھوکہ دینے کی بات کرتے ہیں انہوں نے محیم چلائی کہ جی چلا گیا ہے نکل گیا ہے گزر گیا ہے جب یہ بات پتا لگی میں پھر ان کے پاس گیا میں نے کہا کہ ہم چھپ رہیں گے دنیا کو حقیقت نہیں پتا لگی جب لاکھوں مسلمانوں کے جذبات آپ سے جڑو ہیں تو بتائیے لوگوں کو کہ میں یہی ہوں تو جب بتایا تو پھر وہ حیران رہ گئے کہ جھوٹ پکڑا گیا چار مہینے وہ جو اس بندے نے امرے سر میں گزارے تین مہینے کا سفر یہاں پر کر دیا تین ہزار کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد میں بڑی معافی کے ساتھ پاکستان کے تمام علماء علماء ربانیین ہیں ہر جگہ ہر بندہ نہیں خراب ہوتا اور وہاں کی عوام سے معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت بددیانت حکومت ہے دھوکے باز حکومت ہے بے ایمان ہے مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کچھ نہ کہنا سپین سے ایک ساپ کا بون آیا کہ اپنی اگر کھیریت چاہتے ہیں سیخ ٹھیک چاہتے ہیں تو پاکستان کے خلاف نہ بولیں میں نے کہا ہم حق اور انصاف کے لیے اپنے ملک میں رہ کے بولتے ہیں تو یہ کونسی بڑی بات ہو گئی کہ پڑوسی کا اگر کوئی ظالم کرے تو ہم اس کے خلاف نہ بولیں کیونکہ مولویوں کو مروانہ تو وہاں کی حکومتوں کا رواج رہا ہے نا پاکستان میں رواج ہے علماء کرام کو مارنا تو وہاں کے علماء اور عوام جو ہے دیندار لوگوں سے معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت بددیانت حکومت ہے اور شہاب چطر کا جو حج خراب کیا پیدل آپ سوچ رہوں گے پیدل کیسے خراب کیا اس نیت کے ساتھ چلا گی کیرلہ سے مکہ پیدل چلنا ہے یہاں جب امرس سر سے واگا سے انٹری ہوئی دوسرے دن صبح کو اسے زبردستی روحتے ہوئے کو بلبلاتے ہوئے کو پکڑ کے لاہور ائرپورٹ سے ایران کی فلائٹ میں بٹھا کے پاکستان سے باہر نکال دیا گیا یہ کون سے مسلمان حکومت ہے جو ایک مسلمان کو پیدل چلنے کا راستہ اپنے ملک پر سے نہیں دے سکتا ہے ایسی حکومت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں کہ دینگا حق ہاں گلو اینہ گلو جنیا اسی نیو کلائی پاور ہاں جی بندہ ایک تو دیکھو پیدل نہیں کٹ ہویا شرم نہ ڈوب کے مر جاؤ کتنا کرم ہے آپ یہ دیکھیں ہم اس ملک میں الگ بات ہے جو فرقہ پرست کچھ کہتے ہیں اور جب کہتے ہیں تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں عدالتیں اس میں انصاف کرتی ہیں لاکھوں لکھوں مسلمان نماز پڑھتے ہیں سجدے کرتے ہیں اجتماع ہوتے ہیں ایک مسلمان کو پیدل رستہ نہیں دے سکتے ہیں ایک اس کا قصور کیا ہے جی کہ وہ بھارت میں پیدا ہوا کیونکہ وہ ہندوستان میں پیدا ہوا ہے جی کاش کہ ہندوستان کی بھارت کی سردیں ایران تک لگی ہوتی تو آج یہ بندہ خیریت کے ساتھ چلتا ہوا مکہ مکرمہ اپنی امید اور جو اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امید دل لگایا کہ میں پیدل وہاں تک پہنچوں گا آرام سے چلا جاتا تو اس حکومت نے کیا بائی معنی اس بائی معنی میں صرف پاکستان امبیسی کے افسران میں شہاب چطر ٹیم کے کئی غدار شامل ہیں جو چطر کے نام پر بریانیاں بھی کھاتے رہے جیبیں بھی گرم کرتے رہے اور بعد میں گھڑیالی آنسو روکے مسلمانوں کو دکھانے بھی لگے وہ بھائی مان یوٹیوبر گنتی کے چند ایمانداروں کو چھوڑ کے جو سارا دن دھوکہ دیتے ہیں بلکل جیسے رسول اللہ نے گیہوں کی بوڑی میں ہاتھ ڈالا نیچے گیلا گیہوں تھا جو یوٹیوبر سارا دن جھوڑ بولتے ہیں صرف چند چاندی کے سکوں کے لیے کہ پانچ ہزار دس ہزار پچاس ہزار آمدنی ہو جائے دوا کے جھوڑ بول رہے ہیں تو یہ بھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حکم میں شامل ہیں دھوکہ کیا اس مظلوم کے ساتھ یہاں سے کہا کہ تمہیں ویزا دے دیا ہے اور اس دھوکے میں شاب چوتر ٹیم کے لوگ ہم جائیں گے ابھی پنجاب پولیس کے ڈی جی پی کے پاس جنہوں نے دھوکہ دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بخشے جائیں گے ایک ایک بندے کا نام اس کے چھارے فون اس کی ڈیٹیل ہے سب کچھ کہیں گے ہم اپنی حکومت کو یہ کٹھی کر کے پتہ کرو کس کس نے بھائی مانے کی ہے اگر لاہور سے ایران بھائی ایر ہی جانا تھا تو یہ کونسی اتنی مقدس زمین لاہور کی کہ ہم امرسر سے ایران نہیں جا سکتے تھے وہاں کونسے ہیں بہت بھلے محدث بیٹھے ہوئے تھے لاہور کے اندر جنہوں نے اسے اٹھا کے جہاز کے اندر بٹھا دیا آج بھی یوٹیوبر جھوٹ بول رہے ہیں جی سبحان اللہ ماشاءاللہ بتاؤ کی رو رہا ہے بتاؤ کی بلک رہا ہے بتاؤ کی اس کی امیدوں پر پانی پھیرا گیا بتاؤ کی اس سے بھائی مانی کی گئی بتاؤ کی شاہر چوتر کو دھوکہ دیا گیا کیوں نہیں بولتے ایک مسلمان کے ساتھ بھائی مانی پوری دنیا کے مسلمانوں کو دھوکہ پھر یہ کہنا جی اسیدہ مسلمان نہ دی سرکار ہے لانت ہے ایسی سرکار کے اوپر کافر اور کہتے ہیں کس کو ہیں جی امیدوں پر پانی پھیرا زبردستی کی اور یہ تین چاٹھے کے دار بدماز جو ساتھ میں لگے ہوئے تھے جن کی پول انشاءاللہ جلدی کھلے گی جب یوٹیوبروں کے آگے جا کے ہم نے یہ کیا جی ہم نے وہ کیا جی یہ ہماری آوڈیو جی یہ وہاں کا ثبوت ہے جی جنہوں نے بھائی مانی کر کے یہ ساجس رچی کیوں بھیجے ہمارے ملک کے ایک آدمی کو دھوکے سے پاکستان اگر اس نے رستہ دینا ہی نہیں تھا اگر وہ اس کو پیدل تافتان تک پہچا ہی نہیں سکتے تھے اگر وہ اپنے ملک میں ہمارے ملک میں تین ہزار کلومیٹر چلا وہ بندہ کیرلا سے لے کے امرسر تک قدم قدم پر تمام مذہبوں کے لوگوں نے مسلمانوں نے تو کرنا ہی کرنا تھا تمام ریاستوں کی حکومت نے اس بات کا خیال لکھا کہ چطر آرام سے گزر جائے چطر کو تکلیف نہ ہو کہ ایک بندہ حج کرنے کے لئے جا رہا ہے تم اس کو چند کلومیٹر اپنے ملک میں چلانے کے بعد زیادتی کرتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ مسلمان ہیں میں وہاں کے بھی علماء سے جو دیانت دار لوگ ہیں ان سے گزارش کروں گا جو بھائیمانی کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے ان کی پول کھولیے کم سے کم پتا لگے کہ حق پسند کون ہے بھائیمان کون ہے حالانکہ جس انداز سے لاہور کے لوگوں نے اس کا استقبال کیا وہ بتاتا تھا کہ عوام کے دلوں میں محبت ہے لیکن جس انداز سے وہاں کی حکومت نے اس سے زبردستی کر کے اسے اپنے ملک سے نکالا یہ صاف طور پر یہ بات واضح ہے کہ وہ ایک کمزور حکومت ہے انہوں نے اپنے ملک کو کمزور کیا اپنے ملک کے عوام کی خواہشات کی تکمیل کی پروانی کی اور ایک حج پہ جانے والے کے ساتھ بھائیمانی کی گئی دھوکہ کیا گیا ہے اور وہ زیادہ خوش نہ ہوں جو ٹھیکے دار بنے تھے جنہوں نے شہاب بھائی کو دھوکہ دیا شہاب کے نام پر اپنے اپنے مقصد حل کرتے رہے ہمارے ملک کے اس نوجوان کے ساتھ جو بھائیمانی کی گئی ہے ہمارے ملک کے اس نوجوان کے ساتھ جو بھائیمانی کی گئی ہے اس کے متعلق انشاءاللہ تلہ ہائی لیول انکواری ہوگی آپ اس رات کو تو یہ قصہ اس لئے سنایا پوری دنیا پریشان ہے کوئی سمجھ رہا ہے وہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے اللہ کے مندر ادھر پہنچا ادھر بھائیمانی بھارت میں کچھ ہو جائے پاکستان کا میڈیا پورا شور مچھایا کہ یہ ہو گیا کیوں راتا ہوا گیا ہے وہاں سے وہ کیوں نہیں وہ پیدل چل سکتا تھا ان سڑکوں کے اوپر آج میں ذمہ داری سے بیٹھ کے کہتا ہوں آج اللہ کا شکریہ اس بات پیدا کرتا ہوں کہ انیس سو سنتالیس میں مجاہدِ آزادی رئیس الہرار مولانا حبیبور احمال لدیانوی نے اسی جامعہ مسجد سے کہا تھا کہ اس ملک کا قیام نہ کرو اور جب ہو گیا فرمایا میں وہاں نہیں جاؤں گا یہ اللہ کا شکر رہا کہ ہم اس زمین پر ہیں گرچے ہماری تعداد کم ہے لیکن عزت کا ساتھ پانچ وقت عزام دے کے نماز پڑھتے ہیں کسی مسلمان کے ساتھ کبھی دھوکہ دینے کی نوبت نہیں آتی ہے اس لئے آپ بھی یاد رکھیں شاہد جتور کو دعاوں میں تو یاد رکھیں لیکن اپنی ذاتی زندگی میں یہ بات سیکھ لیجئے اپنی ذاتی زندگی میں یہ بات سیکھ لیجئے دھوکہ جس کو دیں گے دھوکہ پلٹ کے آئے گا چوتر کا کچھ نہیں گیا عجر دینے والا اللہ ہے اس کی نیت پاک تھی اس سے زبردستی ہوئی ہے اللہ کے گھر تک پہنچ جائے گا لیکن وہ بدماش چوتر کے نام پہ جو ٹھیکے دار بنے یہاں جو ساتھ میں چلتے رہے جنہوں نے مسلمانوں کو دھکے بھی مارے بتمیزیاں بھی کی اور بعد میں اس کو یہ نہیں بتایا کہ وہاں جا رہے ہو وہاں جاتی تمہیں جہاز چڑھا دیں گے اور وہ امبیسی والے جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور چلو تم نے اپنی حکومت کو خوش کر لیا سکر لیا اللہ تعالیٰ تھا اتھے بیٹھا ہے نا پھر جواب تھا ادھر دینا ہے نا خدا نو وہ تو موجود ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے تم نے جو بتماشیاں کی ہیں اس مظلوم کے ساتھ جو دھوکہ کیا بیمانی کی ہے اور یہ یوٹیوبر جو جھوٹ بول بول کے پیسے کھما رہے ہیں یہ پیسہ ہسپتالوں میں جانا ہے ایک حاجی کے نام پر جھوٹ بول بول کے جو دولت ہی کٹھی کر رہے ہو بات کٹھو بیة